میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں لیکن جون جون تم پختہ عمر کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلتا جائے گا اگر تم نے اپنے ماضی سے سبق حاصل کیا ہے تو تمہارے ماضی میں کوئی غلطی نہیں تھی جب صوبہ آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے کیا تھا جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پاسکے وہ ازاد نہیں ہے اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں نکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے ہمارے ساتھ یہ چار مسئل درپیش ہیں زیادہ سوچنا اندھا اعتماد کرنا راز کی باتیں بتا دینا اور ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا تمہاری رفتار سے زیادہ اہم تمہاری سمت ہے اپنے معاملات زندگی لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے واکوفی ہے اگر تمہیں پریشانی یا بے ازدی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے آس پاس بے واکوف لوگ موجود تو نہیں ہیں جس غار میں جانے سے تم ڈرتے ہو وہیں تو خزانہ پڑا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا تم اپنے حالات کا نہیں اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہو تمہاری زندگی کا سب سے تاریخ لمحی شاید تمہیں زندگی کا سب سے بہترین سبق دے کر جائے خطرات کا سامنا کیے بغیر کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں ڈھنڈورا مت پیٹو تمہاری زندگی کے مسئل کو کوئی اور شخص حال نہیں کرے گا یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی رہو گے اور یہ وقت تمہیں مضبوط مستقم اور ندر بنا دے گا وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے وہ تم خود ہو کبھی بھی کسی شخص کا حد سے زیادہ خیال نہ رکھو کہ جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرنے لگے تو تم وہ تکلیف سہ نہیں پاؤگے اچھائیوں کو جتنا زیادہ بانٹو گے اتنا ہی زیادہ یہ تمہارے قریب آئیں گی جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا مشہدے سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لئے بہت برا ہوتا ہے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ کامیابی آپ سے پانچ چیزیں مانگتی ہے کڑی محنت بری عادتوں کو چھوڑنا خود پر اعتماد کرنا اپنے گول پر فوکس کرنا اور کوشش کرتے رہنے کی حمد کرنا کہیں پہنچنے کے لئے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو کسی بھی شخص کے لئے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دوگے تنہا رہنا گوارہ کر لو لیکن کبھی بھی پیار کی بھیک مت مانگو کوئی بھی رشتہ تمہارے ذہنی سکون سے بڑھ کر نہیں ہے انکار اس دنیا میں طاقتور ترین روئیوں میں سے ایک ہے لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو ہم اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہیں کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی ان پر قابو پا سکتا ہے انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے باقی محض گوشت اور ہڈیاں ہوتی ہیں سورج غروب ہونے کے بعد روشنی مدہم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر جینا نہیں چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان سے گفتگو کرو ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہیں یاد رکھو تمہاری زندگی کا بہترین ٹیم ابھی آنے کو ہے اگر ایک دم سے اپنا دل بوجہ لگنے لگے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی اگر آپ نے کبھی مسہب اور تکلیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا اپنی انا کو قابو میں رکھو اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں اُلجنا نہیں چاہتے اگر تمہاری زندگی میں تین سے زیادہ ترجیحات ہیں تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایک معاملہ بھی ترجیح کے مقام پر نہیں ہے اگر کوئی خیال تمہارے ذہن میں آ جائے تو ضروری نہیں کہ تم اس خیال کی جانب توجہ دو اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو خود سے زیادہ دوسروں سے توقعات رکھنا بیچینی کا سبب بنتا ہے پہلے ہم اپنی صحت کو دولت کمانے میں صرف کر دیتے ہیں پھر اس دولت کو اچھی صحت قیم رکھنے میں استعمال کر لیتے ہیں زندگی کو ماضی کے تجربوں سے بھی بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے ساج کا سامنا کرنا تعلق ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ تم ساری عمر اس ساج سے بھاگتے پیرو تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا لیکن تم ایک بڑے دن کا سامنا اچھے برطاؤں سے ضرور کر سکتے ہو سستی اور کحلی تمہارے عظیم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقہ تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو جو چیزیں آج تمہاری ملکیت میں ہیں کل نہیں ہوں گی لوگ بدل جاتے ہیں محبت دکھ دیتی ہے دوست چھوڑ جاتے ہیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں زندگی چلتی رہتی ہے جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں کیونکہ اکثر اوقات حقیقت میں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں درار کا سبب بن سکتا ہے جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو تو ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو بڑے لوگوں کی صحبہ سے تنہائی بہتر ہے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو ان کے تجربات اور دنائی کا کوئی مول نہیں اپنے دل کا حال کسی کے سامنے بیان مت کرو کیونکہ جو شخص تمہیں واقعہ ہی جانتا ہوگا اسے تمہارے دل کا حال پہلے ہی معلوم ہوگا جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کے بہتری کے دن ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی خیال ایک دھوکے کی ماند ہے تم ایک منفرد انسان نہیں ہو تمہاری جگہ لینے کے لیے تم ساہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً مجود ہوتا ہے اگر تمہیں کسی کے برطن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا مجود ہے یا نہیں انسان کے لیے بہترین عمل سیکھنا ہے کیونکہ سیکھنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنا نہیں ہوتی اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کو درجی دو کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کی بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے اپنے کیے گئے کام کی مکمل ذمہ داری لو کیونکہ یہ ایک باعمل اور سمجھدار انسان کی نشانی ہے اپنے ماضی سے سمجھوتا کر لو ایسا کرنے سے تمہارا آج پرسکون گدرے گا اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوست کے لیے قربان مت کرو کیونکہ اگر ان کی باری آئی تو شاید وہ ایسا نہ کریں اگر تم ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو تم کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پاؤگے شکاست میں ہزاروں سبق مجود ہیں مگر فتح میں صرف ایک ہی سبق ہے اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ ایسا کرنے سے وہ نہ خوش ہوں گے اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا یہ تمہارے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتی ہیں تم لوگوں کو خود سے محبت کرنے پر امادہ نہیں کر سکتے حقیقی محبت دو طرفہ ہوتی ہے اس لئے اپنا وقت ضائع مت کرو جب بھی غصہ آئے تو نتائج کے بارے میں سوچا کرو تم لوگوں کے ساتھ جتنا بھی اچھا برطاو کر لو وہ صرف تمہاری غلطیوں کو ہی یاد رکھیں گے جھگڑے کے بغیر دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی امید کو ختم کر دو پریشانی ایک بری بلا ہے یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دے کر جاتی موسیقی موسیقی